انویسٹیگیشن کے لیے اس میں بیسیکلی اگر ہم اسلامیک جیورسپروڈنس کو لیتے ہیں اسلامیک لاؤز کو لیتے ہیں تو شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو کہ جب کوئی نون بلیور ایک کافر بھی ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد اگر آ جاتا ہے کہتا ہے جی میں اسلام قبول کرتا ہوں تو آپ اسے قتل نہیں کریں گے آپ اسے معاف کر دیں گے اسلام یہی کہتا ہے اور اس کی بہترین مثال حضر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ جنگ عود میں مسلمانوں کو شکست دینے والے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہوئے اتنا سخت مسلمانوں پر ٹائم آیا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ نے اسے معاف کر دیا اور لیڈر بنا دیا دوسری مثال ابو سفیان کی ہے کہ مکہ میں جب اس نے کہا جی میں اسلام قبول کرتا ہوں آپ نے معاف کر دیا اب اسی طرح یہ تو ہی نون مسلم کے لیے مسلم میں ہے کہ اگر مسلمان باغی ہو گئے ہیں اور ریبلین نکلے ہیں تو اگر وہ سرنڈر کر دیتے ہیں گورنمنٹ کے سامنے اور معافی مانگ لیتے ہیں تو ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا بٹ اکارڈن ٹو سرکمسٹانسز قوانین کو دیکھ کر اور ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا دوسری چیز اب یہ چیز حضرت علی رضی علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے دوسری چیز حضرت عثمان رضی علیہ وسلم کو شہید کرنے والے جو لوگ اندر داخل ہوئے ان میں فرنٹ پہ محمد بن ابو بکر تھے انہوں نے حضرت عثمان کی داڑی پکڑی آپ نے کہا کہ بتیجے اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تم اسے کیا مو دکھاتے محمد بن ابو بکر ان کو چھوڑ کے باہر چلے گئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا حضرت نائلہ حضرت عثمان کی بیوی ویٹنس تھیں انہوں نے یہی گوائی دی کہ محمد بن ابو بکر نے یہ بدتمیزی تو کی ہے لیکن کچھ اور نہیں کیا اب بدتمیزی کی سزا قتل تو نہیں ہوتا اور اس بات پہ وہ شرمندہ بھی رہے اور حضرت علی رضی علیہ نے جب محمد بن ابو بکر سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اور کون تھا انہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا کر کہا کہ میں باقی لوگوں کو نہیں جانتا میں سب سے آگے تھا لیکن میرے بعد جو داخل ہوئے میں ان کو نہیں پہچانتا کیونکہ وہ تو پورے یوں گینک ایمپائر سے لوگ آئے ہوئے تھے حضرت نائلہ نے بھی کہا کہ میں محمد بن ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتی اب قانونی طور پر اسلامیک لاز گواہی کے جو قانون ہیں اس کے حساب سے آپ کسی کو سزائی نہیں دے سکتے کیونکہ پہچانی نہیں ہوئی ایک قانون ہو گیا یہ جس کی بیس پر آپ کے پاس وٹنس ہی نہیں ہے کہ آپ کس کو سزا دیں گے دوسرا یہ ہوتا کہ ہزار بندائی کٹھا ہو گیا تھا ان میں سے کس نے قتل کر دیا اب کیا آپ ہزار لوگوں کو قتل کریں گے ہزار لوگوں سے آپ اس کا بلڈ منی لیں گے اب یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے قوانین ہوتے ہیں اس میں پھر دیکھا جاتا کہ کیا وہ ہزار لوگ ہیں یا دو ہزار ہیں still they are against the state اور وہ اس چیز کو ایڈمیٹ بھی کرتے ہیں تو ان کے خلاف قانون اس طرح سے ڈیل کرے گا اگر وہ ایڈمیٹ بھی نہیں کرتے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان میں سے کس نے قتل کیا ہو سکتا ہزار میں سے دو نے کیا اور باقی صرف شور مچا رہے تھے تو اس لیے it was too much complicated about the punishment of the assassin تو اتنے complicated case کو اس طرح سے solve کرنا اتنا آسان نہیں تھا لیکن later on جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ پتا جلا کہ سارا جو mischief create ہوا ہوا تھا اس کے پیچھے ایک بندہ عبداللہ بن سبا ضرور تھا اور اس کی movement تھی اور اس کو including this crime and some other crimes حضرت علی رضی اللہ عنہ نے burn کیا ان کو جلایا ہے یعنی وہ اتنے سخت سے سزا کے معاملے میں تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا ہر جگہ پر وہ battle of camel ہو جنگ جمل ہو battle of sifین ہو یا کوئی بھی ہو وہاں پر وہ حق پر ہی تھے دوسرے فریق کو mistake لگی ہے ہم ان کو گناہگار نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں ان کی سیاسی غلطی تھی یہ معاملہ ان کا اور اللہ کا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ حق تھا اور وہ حق کی خاطر انہوں نے سارا کیا اور ultimately جب وہ شہید ہوئے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خود appoint نہیں کیا لوگوں نے کہا کہ اپنا کوئی successor بنا دیں آپ آپ نے کہا کہ نہیں لوگوں نے کہا حضرت حسن کو مقرر کر دیں انہوں نے کہا کہ نہیں لوگوں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ امت کو کس کے حوالے کر گیا ہیں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو جواب دوں گا کہ میں تیرے نبی کی امت کو تیرے حوالے کر کے آیا ہوں جو اچھا انسان تمہیں لگتا اس کو ان کے لئے فیصلہ دے تو پھر لوگوں نے بائی دیم سیلوز حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جگہ پر خلیفہ بنایا تو یہ ان کا ایک رول تھا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے ایک پورے کیس کی آمین